بلا تخیر دعوت دے رہے ہیں جناب اسگر علی روانی صاحب تشریف فرمانے کوئی انتدار کیے بغیر تو تشریف لیاو جی جناب اسگر علی روانی صاحب آپ شیح اچھا بسم اللہ التماس دعا اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنو ارزا کا توان وطمت اہو فی ہاو طویلا یا ربے یا ربے یا رب نویر قلوبنا بمسائب الحسین علیہ السلاط و السلام الہی آمین سلوات سارے سہبان پڑھو حجت دوران وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بولند سلوات بانیانِ اشرا محرم دی توفیقات دے اضافے واسطے بھی سلوات پڑھو لاحما عظیم عبادت اچھ بیٹھے ہو جڑیاں جڑیاں دعائیں ذین اچھ لے کے آئے ہو اپنی اپنی دعاوان دی قبولیت واسطے بھی سلوات پڑھو لاحما صلی اللہ محمد اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت موتر کرو زبان سلوات دعاہِ خالقِ کائنات بحقِ معصومین علیہم السلام و السلام توڑے سارے سہبان دا قدم قدم چل کے آیا مالکِ کائنات منظور فرماؤیں تمام حاضرین دا صفحے ازاعتِ حاضر ہونا متلکُ الانان مدبرُ الامور ولیُ الاسر سرکار اپنی عظیم بارگیج قبول فرمائے کفش بوس ازادارانے مظلومِ کربلا دی اجدی صفحے ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگیج قبول فرمائے سلسلہِ گفتگو جناب دے ذہنِ آلییج موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے اور تورد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خالق نے کتاب و حکمت دا مولم بنا کے بھیجے کتاب پڑھن نہیں آئے میرے تطور رسول کتاب پڑھان آئے حکمت سکھن نہیں آئے حکمت سکھان آئے کتاب پڑھن نہیں آئے پڑھان آئے جیڑا پڑھائے او افضل ہون دے صدقے 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 جیڑا پڑھائے او افضل ہون دے ایک بہت عجیب جائے ایک سلسلہ ہے لوگوں تک شاید یہ گفتگو نہ پہنچی قرآن دی قائد ہے اکراب اسم رب کل لزی خالق فیل امر ہے کہ پڑھو اے جبریل نہیں آکھیا پڑھو توجہ نہیں فرمائی ایک کلام جبریل دا نہیں کلام اللہ دے بول دا رسول کلام اللہ دا بند دے چلو کیونکہ سنی شیعہ بیٹھے ہو اے امن دا درس ہے مجلس حسین علیہ السلام محبت دا درس ہے اساں ہی ازادارہ نے امن قائم رکھنے امن دی وجہ تو ہی ملک دا استحقام ہوئے گا اور افواج پاکستان مضبوط ہوئے گی سرکار جبریل علیہ السلام نے پڑھایا نہیں جڑا پڑھائے وہ مولم ہوں دے نہیں ہے جہاں بھی نہیں سمجھا جڑا پڑھائے وہ مولم ہوں دے وہ افضل ہوں دے اس بھرے مجمچ میں اس ممبر دی وساطت نالگل کرنا چاہنا کوئی ایک لفظ دس ہو کہ جبریل علیہ السلام نے انہ دے بووے تیان کہ ایک واریاں کھیا ہوئے میں مولمہ کہ میں مولمہ مولم افضل ہوں ام مولم کائنات بن کے آئے سرکار دیدیس بھی ہے انما بوئیس تو مولمہ میں مولم بن کے آیا اور کتاب و حکمت مولم آؤ ہون اگلی بات جو تمہیں کل چھوڑی شروع کرام ایک کتاب جڑا قرآن ہے سرکول اس سے چاہو قرآن کو پوچھئے تیرے پڑھان آڑات محمد تیرے اتنی عظیم کتابیں تیرے چھ کتنے علوم نے ہوئے 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 کتنے علوم نے تیرے چھ اس کتاب اس قرآن کتنے علوم نے آؤ قرآن کو پوچھئے قرآن پیاندہ ہے میرے چھ خوشکو تردہ ذکر ہے آئے آئے علم دی بات ہے جیسا مجھ آ جائے تھا میرے بلا ہوئے لیکن اپنے ذاکرنو داد دینا بڑا جگرے دی بات ہے کیونکہ میں دو تین جگہ تے ڈیوٹی دیکھے آیا ہوں تُو ساں بڑے آسان دادے چھن رہے ہو میں نو داد بھی دے رہے ہو میں پڑھ بھی سکا گا یہ بات کہ قرآن خوشکو تردہ ذکر ہے خوشکو مراد اینا زمین لے لئی تارتو مراد مفسرین نے پانی لے لیا کہ جتنا پانی ہے دنیا تے یا جتنی خوشک زمین ہے اس دا سارا علم قرآنچ ہے زمین دا سارا علم قرآنچ پانی دا سارا علم قرآنچ پڑھانا لے دا نا محمد ہے جتنی مشکل کتاب ہوئے اتنے ہی مولم دی عظمت بد دی پڑھانا لے دا مقام بد دے اس اچ خوشکو تردہ ذکر موجود چلو زمین دی بات کر دیں زمین اچ اتنے علوم نے جہے کسے نو سمجھ نہ آوے پھر پچھنا تے چاہی دے کسے کوں کہ زمین دے علوم تو واقف نہیں سارے سینسدان کہ زمین اچھ کتنا علم ہے آؤ ایک قوم تو انو ایک شخصیت دس دیئے جس نے آج توں چودہ سو سال پہلے اعلان کیتا ہی میں زمین دے رستے نالوں آسمان دے رستے بہتر جاندار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آؤ اس مجلس دے وسیل نار اس اجتمادی وساطت نہ لے کام دس دیئے آج توں چودہ سو سال پہلے ہون تا بڑی ترقی یہ علم دی کہ دنیا ایک کترے چاہ گئی ایک نکتے چاہ گئی سینس اتنا کمال کر دیتا ہون بھی مکمل علم زمین دا کسے کلو نہیں لیکن چودہ سو سال پہلے ابو طالب دے پوتر علی فرمایا میں زمین دے رستے نہ لوں آسمان دے رستے بہتر جاندار سینس دانہ نے کوشش کر کے طاقت نہ چانتے ٹور گئے توجہ سرکار فرمایا میں آسمان دے رستے بہتر جاندار چانتے ٹور گئے سینس دان جنہاں چانتے گئے اتھے بھی زمین نہیں قرآن پیاند ہے میرے چھوشکو تاردہ ذکر موجود ہے اتھے چانتے گئے او بھی زمین اسانتہ ڈٹھے چانے چمکدے روشنی ہے سینس دانہ ثابت کیتا او زمین ہے ہون سمجھ آئے گی کہ ایک کتاب دا مولم ہے ایک من اندہو علم الكتاب ہے میری تقریر ہے نا زینچہ پہلی ایک علم کتاب دا ایک کتاب دا مولم ہے ایک من اندہو علم الكتاب ہے ایک کہہ رہے ہیں میں زمین دے رستین الو آسمان دے رستے بہتر جاندہ زمین تے کھلو کے معلم کتاب نے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دسیعہ میں محمد اختیار ہے زمین تے کھلو کے زمین دے دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑے محمد کا مال ہے صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ ہی میں حق بڑھ لے ہی دویہ این مولم میں کتاب بن گیا ہے اگلی بات اعتقال دی گفتگو کی تھی میں اگلی گل کرنا چاہنا ہے اجازت سریں دی کیونکہ میرا اپنا مجمع ہے میرا دل میں جو کچھ مالکان منفیض آتا کیتا ہے ساداد دیاں دو آمان دا صدقہ وہ جناب تک پہنچا ہوا ساڑے نبی نے شیعہ دے سنیہ دے دیوبندیہ دے سارے مسلمانہ دے نبی نے یہ دنے میں مولم بن کے آئے ہوں مولم میں کتاب بن کے آئے ہوں جے اتھے ان کے پڑیا ہوئے جے دنیا تھی ان کے پڑیا ہوئے اوہ تے آئے نے عرب اچھ انہوں پھر صرف عربی آنی چاہی دی سی بولے نی سارے یہ فیصل ہے نا پر یادہ عرب اچھ آئے انہوں عرب دی زبان آنی چاہی دی سی تے اسی لالے موسے شہر اچھ کسے مسجد دا امام بنانا ہوئے مسجد دا امام بنانا ہوئے انہوں ساڑی زبان نا آمدی ہوئے انہوں امام راکھ لاندے اے دون ترین بندیاں سیرہ لائے انہوں امام نہیں منانگے مسجد دا مسجد دا امام نہیں منانگے جنہوں ساڑی زبان نام دی ہوئے کیوں مجبوری ہے امام جب بنایا ہے اوہ دے کو وضو دا مسئلہ پوچھے اوہ آکھے کو ترجمان لیا ہو آئے آئے انہوں اسی مسجد دا امام نہیں رکھا گے یہ ساڑے نبی نے صرف انسان نا دے نبی نہیں ہیوان نا دے بھی نبی نہیں اے پرندیاں دے بھی نبی نہیں آئے آرہ بچنے جے آن کے پڑے ہے انہوں صرف عربی آنی چاہے دیے اسی عربی جان دے نہیں اسی پنجابی بولیوں تھوڑا جا اسی پنجابی جے ساڑے نبی نو پنجابی نام دی ہوئے پھر معاشر دے میدان اچھاڑی شفاعت کی میں کران گے پتا کی میں چلے گا پنجابی اے بات ہی نہیں اے معلم بن کے آئے اے پڑھن آئے ہی نہیں اے پڑھان آئے نہیں اور اس ممبر دی وساطتنا ہر بازمیر تک روحانی گل پہنچانا چاہتے ہیں اے پورا خاندان بنو حاشم دنیا تے پڑھن نہیں آئے پڑھان آئے نہیں جیڑا پڑھائے ہو افضل ہوں دے جیڑا پڑھے ہو مفضول ہوں دے کتابہ اٹھا کے دیکھو قرآن نے بھی ثابت کی تے پوری کائنات اچھ افضل خاندان بنو حاشم ہے جس قولوں پڑھے وہ تو افضل ہویا اے پڑھن آئے نہیں پڑھانا ہے اگلی بات کل کران گا ایک واقعہ ہے میرے ذہنے جناب نو سننا چاہنا اجازت ہے کہ میری آمنہ رہی ہیں تقریرہ آسان ہو جان کہ ساڑے نبی دنیا تین کے کوئی زبان نہیں پڑی زبانہ انہ دیاں موتاج نے جڑا پہلے دن مجلس ہے وچ کل موجود ہے جو اس نے عدیث سنی ہے تو میری اس گلدی تعد فرمائے گا انا مدینت العلم و علی ان بابو ہاں میں تشریح کی تھی کائنات دے علوم دا میں محمد شہران علی اس دا درواز ہے تے زبان بندی علم نارے بے علم دی کوئی زبان نہیں ہون دی علم نار زبان ہون دی سرکار فرمایا میں کائنات دے علوم دا شہران علی اس دا درواز ہے جدہ نبی پاک نے اعلان فرما دیتا میں نبیان میں رسولان میں اللہ دا محبوبان گل پہنچ دی پہنچ دی پہنچ دی آزربائی جان پہنچی توجہ آزربائی جان صحبے کتاب لکھ دینے آزربائی جان دا بادشاہ اس نے سنیا ایک شخصیت مدینہ پاک اس دا دعوے میں صادقا اس ٹیم صادق لبنہ بڑا اکھائی جاگ رہے ہو اس دا دعوے میں امینہ اس دا دعوے میں جڑا وعدہ کرنا پورا کرنا وہ بادشاہ تک گل پہنچی اس نے سنیا ایک شخصیت ہے جدہ نام محمد ابو طالب نے اپنی گودی چپا لیا ہے پالا نالا بی ازیمے بنو حاشم خاندان دا سردارے ایک گلنہ ساریوں دے گل پہنچیا اس نے ارادہ کیتا میں جاما جس جگہ تے شخصیت ہے ایک باری او دی زیارت تے کرا کہ اس دوری صادق تے امین تے وعدے دا پکا اس سفر شروع کر لے آزربائی جان ہوں تا ریاستہ داد ہوگی جس کتابی چاہے میں پڑھوں نے لکھے کہ اس وقت یہ آزربائی جان دے بادشاہ دی حکومت ساؤت افریقہ تک گئی یہ سارے ملک اس دی سلطنت چاہے افریقہ تک یہ بادشاہ نے اپنا سادو سامان لیا تو ارپیہ ہون میرا عنوان ذہنی چرمے پھر گلدی سمجھ آئے گی اسے ہی محمد والے محمد دی عظمت نو کس طرح منے سفر شروع کیتا سرکار دی دلیز پاک تے پہنچا سرکار چاندہ صحاب نو لے کے بیٹھے ان اس دے ذہنی چے گال نہیں رہی اے گالے تھوڑا سوچ کے بولنے تھے سیرہ لانے کہ میری زبان تے آزربائی جانی ہے ہو 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 محصد کے جاماں ہون میرا مقصد پورا ہویا کہ میرا عنوان جناب تک پہنچ گیا ہے کہ میری زبان آزربائی جانی ہے کہ میں شوق نڑا گیا میں پہلا کوئی ترجمان ٹونڈا ہوں ہو ہو ہمیں ترجمان دی گال اسے واسطے کی تھی کوئی ترجمان تلاش کرا کہ میری گال انہ تک پہنچے میں کیوں آیا ان ترجمان ٹونڈن واسطے بھی زبان چاہیے دیئے مرحبا یہ ذہن اچھ خیال نہیں گا چلو میں بولنا ایک اترجمان لیا مندے جاگ رہے ہو اس نے آزربائی جانی زبان اچھ بول کیا کیا میں ایک صادق امین دی تلاش چاہوں مرحبا میں ایک صادق امین دی تلاش چاہوں کوئی صادق امین وادے دا پکے اس نے آزربائی جانی زبان اچھ بولیا میرے تھے توڑے نبی پاک اس دی زبان سنکے عربیچ جواب دیتا نہیں توڑی چوبتو صدقے تو ساں غور نہیں کیتا میرے جملے تھے چلو میں بزاحت کرنا وہ آزربائی جانی چھ بولا کہ میں ایک صادق امین دی تلاش چاہوں نبی پاک آزربائی جانی زبان اچھ نہیں بولے دسنا چاندیان میں تے علی دا علم ایک کے اصحابی بھی گول بیٹھے نے عربی زبان اچھ بولے بسم اللہ عربی زبان اچھ بول کے عدن سادق ہی میں آن امین ہی میں آن تے وادے دا پکا ہی میں آن او آزربائی جانی سجے خبے وکھیا انا کے آکھے ہیں اصحاب نو سمجھ آگئی کہ سوالی سوال کی کی تے لیکن آزربائی جانی نو سمجھ نہ آئی انہیں سجے خبے ڈٹھا جن نے بندے پہلی تقریر سنیئے اس نو اس نتیجے دی سمجھ آئے گئی اے مولم کتاب محمد من انتہو علم الكتاب ہے علی جدہ علی بادشاہ عربی ہے سرکار محمد مصطفی عربیچ بولے ہون شہر علم عربیچ بولے باپِ علم کھڑا ہو کے آزربائی جانی زبانی ترجمہ کر کے دسے ہے میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں میسد کے جوان میسد کے جوان ہاتھ بلند کر کے حیدری علی بادشاہ اس عربی دا آزربائی جانی زبانی ترجمہ کی تا اس نے کیا ترجمان بغیر بنائے لب گئے ہو 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 میں انہوں مشکل ہی نہیں آئی انہوں کی پتہ یہ مشکل کچھ آئے محسد کے جان لفظہ نہیں قدر کر دے ہو انہوں کیا پتہ میں مشکل کو شاہ دے سامنے کھڑا جدا گل ہون دی رہی اوہ آزربائی جانی چھ بول دے محمد مصطفی عربی چھ بول دے سرکار علی بادشاہ آزربائی جانی چھ ترجمہ کر دے یہ تسلسل نہ گفتگو ہون دی رہی سہبے کتاب لکھ دے جدا گفتگو ہون دی رہی آخر تے آزربائی جانی آدھے جے انہیں بھی دسیا میں بادشاہ توجہو گل رہ نہ جائے کہ میں اپنی سلطنت دا بادشاہ میں ایک گال سنیئے بادشاہ بادشاہ کول آئے سوالی بن کے ایک گال انہیں کی تھی سرکار علی بادشاہ ترجمہ کر دے رہے آخر تے ہوا دے جے میں تو ہڈے مذہب اچھ آ جاؤں منو دیوگے کے اے خوشکو تاراری گل ذہنی چھ رہی تے پھر سواد آ جائے گا میں جے تو ہڈے مذہب اچھ آ جاؤں منو دیوگے کے جسے اربیچ نبیان دے سلطان پوچھیا نا اپنے واسطے لینے یا اپنی نسل واسطے لینے انہیں صحاب نو گلتی تا سمجھ آ گئی ایک دجھے نو کونی مار کے اندرنے اور بادشاہ نی ہوئے مانگت بن کے آیا ہے ادھے جے تو ادھے مذہبی چاوان دے ہوگے کی سرکار فرمایا اپنے واسطے لینے یا آمن آلی نسل واسطے علی بات سے ترجمہ کیتا چھوک کے کہنے دا ہے میری تو نب گئیے بھلا ہوئے میری نب گئیے گزر گئیے میں بادشاہ پتہ نہیں کتنی ہے منو بڑا کچھ میرے کوڑ لیکن میرا دل لے میری نسل نو دیو میری آمن آلی نسل نو دیو میری نسل کی صدی موتاج نہ ہوئے سہب کتاب لکھ دنے سرکار محمد مصطفیٰ اور علی باتشاہ کھڑے ہوگے مجمیچ دعا بھیراوانے اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں سرکار فرماد نے میں اور علی تیری زمین اتنے مادنیات بھیجنے دنیا دی مادنیات ایک پاس ہے تیری ایک پاس ہے تیری حالی تیری حالی تیری حالی یا اے مولم کائنات بن کے آئے جداں اس نے کلمہ پڑھ لیا جان لگے جداں الویدہ کیتا سارے اصحاب نے علی بادشاہ علی بادشاہ دے چونپا سے کیرہ پڑھ لیا اے بات ہے ادنی یا علی اسی تے تون کسی در سے چیز پڑھ دیا نہیں دٹھا ہوا ہوا نہیں نہیں غور ہی نہیں کی تھا اسی تون پڑھ دیا کیونکہ بیٹھن ٹیچر بھی کسی سکول اچ اسہ تون پڑھ دیا نہیں دٹھا کسی کالج پڑھ دیا نہیں دٹھا یہ زبان آج تک سنی نہیں جاگ رہے ہو یہ تساں کیویں زبان سمجھیتے بولی سوال علی بادشاہ تے علی نہیں بولے محمد بول کے انڈے نے منوکرے پڑھ دیاں ڈٹھائی مین پڑھ دیاں ڈٹھائی انا مدینت العلم و علی ین بابوہا میں کائنات دے علوم دے شہران علی اس دے دروازے نبی اندر سلطان فرمایا وہ زبان بڑی نہیں جیڑی علی دی موتاج نہ ہوئے چاہے جنور دی ہوئے چاہے انسان دی ہوئے اے کائنات تو افضل لیکن دکھ تے تکلیف ہی ہے اتنی عظمت دے مالک خاندانو کلمہ پڑھ نڑیاں انجل لٹی ہے میں صدقی میرے علاقے دے دانا لوگ بیٹھے ہو میرے علاقے دے عظیم عزہ دار بیٹھے ہو کلمہ پڑھے نا کہ علی دی دینو اجازت مل گئی میں تسلسل نال مصحب پڑھن دا دیاں میں جان دا میرا علاقہ لالا مصحب گردو نوا مصحب دے عاشق لوگ نے علی دی دینو سرکار عبداللہ اجازت دیتی نال کنیزن دیتیاں نال جوڑی دیتی فرمایا بھیرامہ دیر اللے بھائی ویندی ہیں متاں رستے چھ اکبر نو پردیاں چپالے یہی بڑے پیار نال متاں اکبر تے کوئی مصیبت آ جائے اے دو پتر لے جا ایک میری طرف صدقہ کر چھوڑی ایک اپنی طرف صدقہ مراہبا ایک کا لدہ ست سرے جڑی پڑھتا پہ ہوں جدہاں ٹورن لگی علی دی دی پیچھو دھییاں دی کوک آئی اممہ جی میں تین بھیرا پیارے ہی میں سانو بھی بھیرا پیارے ایک بری بھیرامہ نو ملن دے بھیرامہ نو مل دیا رہیاں بھینا علی دی دی برداشت کر دی رہی انداز بدل دا رہا کدے بھینا پیر چم دیاں کدے بھینا ہاتھ چم دیاں کدے بھینا رکسار چم دیاں کدے بھینا سر چم دیاں جتاں گالت چمڑے شروع کیتے نہ بھینہ نے علی دیدھی برداشت نہ کر سنگی دھوڑ کے ان کے بھیرانو آ دیئے اجازت بھی مل گئی ہے جوڑی بھی مل گئی ہے کنیزہ مل گئی ہے نے حسین فرمایا کتھیں جوڑی جنا میرے اکبر دی جاگی رچہ لڑنا ہے آواز آئیے بھینہ مل دیاں پیانے چھوڑا نہیں سنگی میں بھینہ دے پیار نو بولا نہیں سنگی حسین اتھے آئے جتے سگرہ پی رون دیا ہی انہیں سگرہ نو سینے نالا کیا دنے بھیچڑیا میرے نال پھپھی دے گھار جول تیری لوڑ پائے گئی ہے جدہ سرکار عبداللہ نے سگرہ نو آن دے انڈی ٹھے دھیانو جل دی نال پتران تو جدا کر کے دنے ہون چھڑ دے ہو تو آٹے دو پہ وین دنے جیڑی ٹور کے آگئی دے سارے ٹورے وین مرحبا 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 مالک دوڑا پرسہ قبول فرمائے ہوئی سلا کے دے ازادار سیزادوں ساڑے پرسے قبول فرماوئے مر جانے دنیتے بے نہیں رہنا جدہ اجازت مل گئی سرکار حسین فرمایا عباس کلم دعات لیا فرست بنا کاتب تقدیر کربلا عباس نہیں میں سمجھا نہیں سکیا پھر جملہ دو راوان کاتب تقدیر کربلا عباس کلم دعات لے کے دنے لکھواؤ میں پوری فرست کدھنے پڑی دو جملے پڑھنے نے حضورہ رہ جائے مسائب فرمایا عباس لکھ بے جانا میرا بھیرا عباس فرمایا نہیں تُسی سردارو میں نوکران تُو زہرادہ پتریں میں امال بنین دلالان تُساں بے جاؤ میں کھاڑ کے لکھ دا جدہ کہنا تُساں بے جاؤ میں کھاڑ کے لکھ دا سرکار عباس دے مونڈی تی ہاتھ رکھ کے نہ حسین پیار کر کے فرمایا آج میں محمد بان کے لکھوے ساں تُو علی بان کے لکھ مرحبا عدبدی ذاکری سن کے روپے ہو میں محمد بان کے لکھوے دا تُو علی بان کے لکھ انجھے سید بیٹھے نے مافی منگا بڑا ڈاڈا جملے میری اوقات تُو بڑا جملے داڈا جملے میں مافی منگ لما پہلے سرکار حسین فرمایا عباس لکھ کلم رکھے حسین نے عباس نے کاغذ دے فرمایا عباس لکھ اپنے کلم دی نوک نال شہیدِ آزم حسین ابن علی فِلْكَرْبَلَا ہوئے ہوئے میں سمجھا نہیں سکیا میں نہیں سمجھا سکیا سرکارِ عباس نے زندگی چھ پہلی واری اپنے نانال حسین سامنے کھلوتے ہیں وے کے لکھ دے پنے شہیدِ آزم حسین ابن علی فِرْكَرْبَلَا عباس لکھے رون دیاں ہویا فرمایا اگلی لکھ موزنِ کربلا علی اکبر دے مکانی بیٹھے ہو موزنِ کربلا علی اکبر بن حسین شہیدِ کربلا فرمایا لکھ عباس اپنے سہرِ نار کربلا دی اداسی نوم زینت دیونالا علی قاسم بن حسن شہیدِ کربلا اگلی جملے سرکار فرمایا عباس لکھ یزیدیتنو اپنے تبسم نال غرق کر دین علی اصغر بن حسین ماتم کریں جڑے ماتمی میٹھے و ماتمی عبادتے مجلس دی زینت ہے ماتم او یزیدیتنو اپنے تبسم نال غرق کر دین علی اصغر بن حسین شہیدِ کربلا سرکارِ عبداللہ کھڑے آنا دینے ماں تو بغیر سفر کر لے گا سعیدو مافی دیئے سعیدو مافی دیئے تو اڑے گھر دا مصحبے ماں تو بغیر سفر کر لے گا سرکارِ حسین فرمائے دی ماں بھی نال ویسی یا نہ کہنا ماں نال ویسی ایک باری سرکارِ عبداللہ زمین تہائے غربت کر کے بیٹھے پھر آسے دے سہارے تو بغیر اوٹھ نہیں سنگے یہ وجہ ہے مرحبا بسم اللہ کر آن فرست مکمل ہوئی کربلا دے شہدہ دی حسین فرمایا ان اس کا فل دی فرست لکھ جس کا فل دی سالار او اے جڑی پیو دے سامنے اچھا قرآن بھی نہیں پڑھ دی مرحبا مرحبا ادب دے اتنا ڈاڈا رون دے مولا تو اڈا اے پرسا قبول فرما آمین دنیا دے کسے گا مچ نہ رو وہ فرمایا عباس شام دے اسیران دی فرست لکھ مرشہ زادین کو لیں معافی منگا عباس نے اپنا کلم رکھے کاغذ دے فرمایا عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام زندگی وے چپیلی واری بھرا عباس دے کلم نے لفظ زینب لکھے مرحبا 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 بسم اللہ کارا عباس دے کلم نے زندگی ویچ پہلی واری لفظ زینب لکھے لکھن تو بعد عباس نے اکھاں بند کی تھی ان لفظ زینب نو سامنے رکھے جی میں قرآن ہوں دے عباس اتنا رنے عباس اتنے روئے اتنے روئے اتنے آسو لفظ زینب تے گرے لفظ زینب دا بھی بھرکا بن گیا مرحبا ہی میں لکھ دے آئے فرستان آخری لفظ آخرتے فرمایا لکھ سکینہ بنت الحسید کول کھڑی آئی معصومہ او میرے علا کے دے دانا آزادارو کول کھڑی آئی معصوم سکینہ دھوڑ پہ یہ فرست مکمل ہوئی اتھے آئی جتھے سغرا بیٹھی آئی آکے سغرا دے گالے جباواں آگے آدھے سغرا تیری اپنی قسمات میرا اپنا مقدار تیرا فرست چنا کوئی نہیں میں بھراما دے نال پہ ویندیاں تو مدین رہنے جدہ یا گال کی تی سغرا دی ڈھا نکلی سکینہ نوہ نال کی اندھی خوش نہ ہو جی میں بھراما دے نال جانا اوکھ مرحبا 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 محصد کے محصد کے جوا بسم اللہ قرآئی محا کبند رومان دا مالک دوڑے پور سے قبول فرما سغرا نا تیری قبر سکینہ نا تیری قبر بھراما کول سی نا میری قبر بھراما کول فرس تیار ہو گئی مولا فرمائے کرو تیاری بڑا رول ہے بس ایک وین کرا میرے اس سے پرسہ ہو گئے فرما تیاری کرو مدینہ دیا عورتا جدہ سنے اے نا اوپ ہی ٹر دی جدہ کول وسا قرآن پڑھ ہے ٹھارا بھراما دی بھین آج اللہ جانے واپس آسی یا نا اے جملہ میریا ماما بہن بہن بہتر سمجھن دیا سار علی دی دی گھر آگیا بھراما نال تور پہی ہاں تنہ گھروں باہر کدے نہیں آئی اتنے لمبے زفر فرس ہر بی بی سوال کی تے علی دی دی میرے نال میرا غازی میرے پردیاں دا زامن میرے نال میرے باب دی چھو جاد دا وارث میرے نال میرا مان بھیرا میرے نال یا گلہ پیاں ہون دیا مدینہ دیا کافی عورتہ آکے علی دی دی استقبال واسطے کہ گھروں باہر آویں اسا استقبال کر کے لے عورتہ میرے مولا حسین فرمایا عباس ایک واری آلیہ دے دروازے تے جا کے تو اپنی زبانی آپ آخ زینب ٹور میں پڑ گئے اس تو بٹا کوئی مصحب نہیں جڑا پردیاں دا وارث ہے جڑا محافظ حسین فرمایا ایک واری آلیہ دے دروازے تے جا کے آخ زینب ٹور آدھ رات ہو گئیے ہونتا سچان نے بھی پردیاں پردیاں موسیقی 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 کہ وہ صحابیت تیرنا نزا جانب آلیا مدیر کوئی پہ پھر گئی جائی اس نند کے اپکڑی آئی کہ اپکڑی آئی کہ اپکڑی رک جا تو دست آیا کیوں میں اگر میں روک کر نہیں آیا میں روک کر نہیں آیا ایک گر کرنایا تو سانجھٹا رکھ پہ میرے دواؤں خطرہ نال لے نے پتا نہیں لگا جو پتا ہے جو کربلا شہید ہوئے حسین فرمایا ہوں اس بالار تیرے پتا نہ آئے سینب بالار جا گئی سکرن و آہ بیو باہر آجا میں تیرے پترہ میں نال لشت کربلا شہید میں لکھا اکھاری ناپس خلی بھی مدینہ نیا ہوتا نینا جنال گلی چاہیے سامڑے مامل میری سینک فرمایا پاس میں جمہ مامل خلی بھرکار خلی بھرکار جنال مامل علی اکبر نے مونڈا جنبائے میری سینک فرمایا او میرا سوار تم ہی کروائیے لیکن میں سوار نہیں بھرکار اکبر یا پڑے پاکے بھلا آگے میں بھولے لمر دی تھی تو بھولے لمر رب کرے جان دیا آج جی میں ایسی کٹھے ٹور پہیا انج اسان ولنا کوئی نہیں محول بن گئے جڑے رومن آئے ہو جی میں ایسا ٹور دے پہیا انج اسی ولنا کوئی نہیں میرا دل آج کٹھے رال کے ایک باری نانے نو مل لئے سخی اب آزاد نے ایک لہذا ٹھہر جاؤ مطہ روزہ رسول تے کوئی ظاہر بیٹھا ہو اگے اگے اب آزاد سیلان کریں داند اللہ حجاب پردہ 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 میں اب آزاد سیلان بیا کریں داند کوئی روزہ رسول تے جائر بیٹھا ہو باہر ٹور جائے زینب نانے نو مل لڑ بیا دی حجڑے لوگ آج نیشیا کیوں رون دنے بجائے ساڑے رون ون دیا کہ اب آزاد سیلان کریں داند روزہ رسول دا درواز آئے اب آز درواز کھولن آز درواز دے ہاتھ رکھائے اند نو کنڈی لگیو یہ اب آس لہجہ بدلے آدنے کونے تو میرا اعلان نہیں سنیا میں اب آس اعلان کرنا لہا اند نو آواز آئے چاچا میں سگرائی بڑ مرہ با مرہ بسمی لکار شال جوانی نزی بولے دنیا دے کسے گام جنا رو وہ عظیم کام آواز چاچا میں مجا ویرہ مجا وراندیا اجازت دوں بغیر روز آتے کوئی نہیں آدھا آگازی دے موری دھاؤ روحانی پڑ چھوڑے تو سا سنے عباس ٹکر ماری اے وین کر گیا دن ایو آک کس مات آ آ آئے امال بنین دلال دے نگور حسین سگرانو گودج ملائے پیار کر کے اندھن سگرانو سی ٹور چل آئے آئے میرے اللہ مرحبا 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 اے آدھن مرحبا 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 کی تائے کوئی تمہیں جاندہ وعدہ کریں آپ یگل کرنی آئی حسین سغران اس نے نہ لائے روکے وین کر کے اندھنے منوں کا سام احمدی چادر دی تے جدہ اکبر کو پرنے سا آدم توں گھن کے انہانے تائیں اندھے کول جانجی جدہ ایا گال سوڑی اے آدھی اے بابا میرے اکبر دی جانجی چموہ سوما دی جانجو ہونی اے دی جو سوڑی جانجی میں میکھ گین سا آواز آئیے جدہ ویچے کاربال اندھی جانج جڑ سیم تیتنو موجزے نال وغیسا او جدہ بہن بیرا راج ملگن سو تا ہاتھ برچی مالک پاک تو اڑپور سے قبول فرمائے مات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین سرکارِ عبداللہ کھڑے آنا دینے ماں تو بغیر سفر کر لے گا سعیدو ماں فیدی ہے سعیدو ماں فیدی ہے توڑے گھردہ مصحبے ماں تو بغیر سفر کر لے گا سرکارِ حسین فرمائے دی ماں بھی نال ویسی یا نہ کہنا ماں نال ویسی ایک باری سرکارِ عبداللہ زمین تے ہائے غربت کر کے بیٹھے پھر آسے دے سہارے تو بغیر اوٹھ نہیں سنگے یو وجہ ہائی مرحبا بسم اللہ قرآن فرست مکمل ہوئی کربلا دے شہدادی حسین فرمایا ان اس کا فلی دی فرست لکھ جس کا فلی دی سالار او اے جڑی پیو دے سامنے اچھا قرآن بھی نہیں پڑھ دی مرحبا مرحبا ادب دے اتنا ڈاڈا رون دے ہوں مولا تو اڈا اے پرسا قبول فرما میں نے دنیا دے کسے گام میں چنا رو وہ فرمایا عباس شام دے اسی راندی فرست لکھ مرحبا 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 بسم اللہ قرآن عباس دے کلم نے زندگی وچ پہلی باری لفظ زینب لکھے لکھن تو بعد عباس نے اکھاں بند کی تھی یہاں ان لفظ زینب نو سامنے رکھے جی میں قرآن ہوں دے عباس اتنا رنے عباس اتنے روئے اتنے روئے اتنے آنسو لفظ زینب تے گرے لفظ زینب دا بھی بھرکا بن گیا مرحبا ہی میں لکھ دے آئے فرستان آخری لفظ آخر تے فرمایا لکھ سکینہ بنت الحسیح کول کھڑی ہے ہی ماسوما او میرے علا کے دیدانہ آزادارو کول کھڑی ہے ہی ماسوما سکینہ دھوڑ پہ یہ فرست مکمل ہوئی اُتھے آئیے جتھے سغرا بیٹھی ہائی آکے سغرا دے گالے جباواں پاگے آدھی سغرا تیری اپنی قسمات میرا اپنا مقدار تیرا فرست جنا کوئی نہیں میں بھیراواں دے نال پہی ویندیاں تو مدینے راہنے جدہ یہ گالکی تیئے سغرا دے ڈھانے کے لئے سکینہ نوہانہ لاکین دیئے خوش نہ ہو جی میں بھیراواں دے نال جانا اوکھائے ہی میں کلہ رہنا اوکھائے اصا دکھائیں چھ برابر آن نہ تیری بھیراواں کول کبروں سینا میر مرحبا 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 محصد کے محصد کے محصد کے جوا بسم اللہ کی رائی میں ہاں کبر دے رومندا مالک دوڑے پور سے قبول فرماوے سغرا نہ تیری قبر سکینہ نہ تیری قبر بھیراواں کول اسی نہ میری قبر بھیراواں کول فرس تیار ہو گئی مولا فرمائے کرو تیاری بڑا رولیاں باس ایک وینڈ کرا میرے اس سے دا پرسہ ہو گئے فرمایا تیاری کرو مدینے دیاں عورتاں جدہ سنے ہیں نا اوپی ٹر دیئے جدہ کولوساں قرآن پڑھے ٹھاراں بھیراواں دی بھین آجا ٹور چلیئے بھیراواں دے رلے اللہ جانے واپس آسی یا نہ یہ جملہ میری یا ماما بھینا دیاں بہتر سمجھن دیاں یہ دیاں ہم عورتاں آ کے سبق لیں یعنی ساریاں علی دی دی دے گھار آگیاں آج یعنی بھیراواں نال ٹور پئیئے ہاں تنوں تے گھروں باہر کا دے نہیں آئی اتنے لمبے زفر فیس ہر بی بھی سوال کی تے علی دی دھیاں دیئے میرے نال میرا غازی یہ میرے پردیاں دا زامن میرے نال میرے باب دیو چھو جا دا وارس میرے نال میرا مان بھیرا میرے نال یا گلہ پیاں ہوندیاں ہیں مدینہ دیاں کافی عورتاں آ کے علی دی دی دا استقبال واسطے کہ گھروں باہر آویں اسا استقبال کر کے لے آویں جدہ عورتاں آیاں میرے مولا حسین فرمایا عباس ایک واری آلیہ دے دروازے تے جا کے تو اپنی زبانی آپ آخ زینب ٹور میں پڑ گئے ہیں اسے بڑا کوئی مصحب نہیں جدہ پردیاں دا وارس ہے جدہ محافظ ہے حسین فرمایا ایک واری آلیہ دے دروازے تے جا کے آخ زینب ٹور آدھرات ہو گئی ہے ہونتا سیچان نے بھی پردار ٹور آدھرات ہو گئی ہے 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 موسیقی موسیقی مدینہ نیہ آوتا انج رمیان ایک سوافی ایک نظام فا بخاری بدل تھی گرد میں سوچا مدینہ نیہ آوتا ایک سنا رمیان جداری کی دین قدم چایا مدینہ نیہ آفا بخاری بخاری intellectually ہندی آتی دین قدم مدینہ نیہ آفا بشا کرتےٰ کے ٹھوٹ پہ ہارڈ پہ بھیمنا لے کے چوب سے آئے سب کتاب تھی سے اکیل زیمنا بیدی تروال لے صحابیہ سرگیہ روک جائیں کونے ہیں عالیہ آلیہ آلیہ آرچہ آگئی صحابیہ سرگیہ روک جائیں جانا رو گیا ہے صحابیہ سرگیہ روک جائیں جانا رو گیا ہے یہ وہ صحابیہ سرگیہ رنہ نے دا صحابیہ سرگیہ روپ جائیں کونے ہیں جانا رو گیا ہے جس نے نکیہ پکڑی آئی اینکار ررپاہ اُماری رک جائیں دست آیا کیوں نہیں اگر میں روک نہیں ہایا روک نہیں ہایا ایک گل کرنایا صاحب یہ دوہر پہیر میرے دعوں خوکڑا نال لے محرمی نے پتہ نہیں لگا دو دو تا ہے جو کٹنا شہید ہوں میں حسین فرمایا ہوں اس بالاری تیرے خود کرنا آمین سینب بالاری چاہیے سبرا ہوں آپ دینیوں باہرانا میں تیرے خودرہ میں نا لکھ کربلاد شہید میں لپا اکھاری ناپس غلی بھی نہیں مدینہ دی یا ہوتا نینا جب انگلی چاہیے سامڑے مامل میری سینک فرمای عباس سامڑے مامل سامڑے مامل سامڑے مامل سامڑے مامل حریف پر نے مونڈا جنوائے سوار تم ہی کروائی لیکن میں اذا سوار نہیں کرونا ایک وریا پڑے پاپ میں بھول آگئے سبھی اسے بھول آئے میں آگے یہاں ہشہ نے وہ لئے لمبر دی تھی یہاں جان دیاں آج جی میں اسی کٹھے ٹور پہیاں اینج اساں والنا کوئی نہیں محول بن گئے جڑے رومان آئے ہو جی میں اساں ٹور دے پہیاں اینج اسی والنا کوئی نہیں میرا دل آج کٹھے رال کے ایک واری نانے نو مل لئے سخی اب آزاد نے ایک لہذا ٹھہر جاؤں متاں روزہ رسول تے کوئی زائر بیٹھا ہوئے آگے 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 آباسی لاؤن کریں دا آج دہ نو کٹھے روزہ رسول تے کوئی زائر بیٹھا ہوئے باہر ٹور جائے زینب ننے نو مل لڑ بی آدھی او جڑے لوگ آج نے شیعہ کیوں روندنے بجائے ساڑے رومان دیا کہ اگے آباس ایلان کریں دا روزہ رسول تے دروازہ آئے آباس دروازہ کھولن واز دے دروازے تے ہاتھ رکھائے اندھنوں کنڈی لگیوں یہ آباس لہجہ بدلائے آدھنے کونے تو میرا ایلان نہیں سنیا میں آباس ایلان کرنا لہا اندھنوں آواز آئے چاچا میں سگرائی بڑ مرہ با مرہ بسم اللہ کرا شال جوانیاں نصیبوں نے دنیا دے کسے گاں میں جنا روو عظیم قوم آوازان دیے چاچا میں مجاورا مجاوراں دیاں اجازتاں دوں بغیر روزہ آتے کوئی نہیں آدھا آگازی دے موری دھاں روحانی پڑ چھوڑائے تو سا سنے عباس ٹکر ماری ہے وین کر کے اندھنے واقسما تھا ایک مل بنین دلال دیرے کے سماس توڑ دے ویلے سگران جھنک دے بٹھائیں پا سوین کی تے پچھو زینب دا وین آئے مرحبا مرحبا مانگ دو آجڑی کبول نہیں ہونی حسین دوڑے عباس دیمونیات عطرہ کیا دن ہون تو کسما دے وین نہ کر میری بہن رونیے میرے پردادار روندین میرے بچے روند بہن میں جانا تے میری دیل سگرہ جانے مات میانو دعوت پیادے نا حسین دروازے تے بھائکے اینے وین کر کے اندن سگرہ میں تیرا غریب پیوہ او دھیاں ماروینین پیوہان دیگور بہتن سواردائی دنہیں گرینیا سگرہ نے دروازہ کھولے آدھنے مادی چادر دا واسدہی غریب نہ سڑا اچھاں تیرا اکبار جیندہ ہے غازی جیندہ ہے مرحبا بسم اللہ گرہ اب چاہو سلاشالہ بہنانو نصیبوں میں یہ مجلس دائی میں اسارے بچے روند پائیں جدائیہ گال کرنی آئی سگرہ بہر آئیے حسین سگرہ نو کو دیج ملائے پیار کر کے اندھنے سگرہ سیٹور چلیں آئے آئے میرے اللہ سانانے دا شہر جھاڑ کے دور چلیں آئے کوئی خائش آئی تڑا سا آواز اندی کوئی خائش نہیں اپنے سونے اکبار نو آخ منو علیدہ ملے اوہ میں سگن مناڑے اوہ میرا سونہ بھیرہ مارہ با ماتم گری ماتم گری میرا سونہ بھیرہ بھین بھرا مل دے بھین میری سینہ دیتھے قدملا میں بوسے دیں دیں رازا قدملا یا وازاندی اکبار منو باپے دسے تیری دا محرم منو جان چڑھنی اے منو تیرے سیرے وے کھن دا بڑا چاہے منو تیری جان وے کھن دا بڑا چاہے آواز اندی اے توں اولیل امر دی دھی اے میں اولیل امر دا پترام جی میں جان چڑھی میں وعدہ کرنا مدینہ و خیصہ ہائے میرے لاجر غازی دے مورید بیٹھے ہو اگلی اکبار دے مکانی بیٹھے ہو میں ہی میں وہی خیصہ جدہ بھین نال بھیرا وعدہ کیتا ہے ہی میں علی اکبار دا بازوں پکڑ کے اُتھے آئیے جیتھے بابا پیا رو دے آدھیے بابا میرے نال میرے بھیرا وعدہ کیتا ہے کوئی تمہیں جان چڑھا دا وعدہ کریں ہاں ہی اگل کرنی آئی حسین نے صغرانوں سینے نال لائے روکے وین گھر کے اندھنے منوں کا سام ہے مادی چادر دی تے جدہ اکبار کو پرنے سا آدم توں گھن کے ہی نانے تائیں اندھے کول جانجی جدہ ایا گال سونیے آدھیے بابا میرے اکبار دی جانجے چموہ سوما دی جانجو ہونیے ایٹی جو سونی جانجے میں میکھ گین سا آواز آئیے جدہ ویچے کربال اندھی جانج جڑ سیم تے تنو موجز نال وغیسا او جدہ بہن بیرا راج ملگن سوتا ہاتھ برچی مالک پاک تو اڑپور سے قبول فرمائے مات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مات کے پاک توامت پاک過دني موسیقی موسیقا موسیقا